اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو ایران اور اراک جانے والے زائرین کے لیے کچھ اپ ڈیٹس حاضر خدمت ہیں دوستو اس وقت تفتان بارڈر پر کیا ہو رہا ہے وہاں پہ جانے والے جو زائرین ہیں ان کو کیسی کیسی مشکلات پیش آ رہی ہیں کیا واقعی وہاں پہ کچھ نئے رولز بھی لاغو ہو گئے ہیں اس کے علاوہ پاکستان ایران بارڈر اور ایران اراک بارڈر پر کیا واقعی پاکستانی زائرین کے لیے اس بارڈر کو کھول دیا گیا ہے اس کی کیا صورتحال ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کون خبر پر ہم نظر ڈالیں گے اور وہ خبر ہے پاکستان میں کرونا کیسیس کی بڑھتی ہوئی تعداد کی بلکل یہ جی اس وقت جو تعداد ہے بڑی تحضی سے بڑھ رہی ہے اور وہ بہت ہی ایک تشفیش ناک خبر ہے خاص طور پر زائرین کے لیے وہ زائرین جو ایران اراک جانا چاہتے ہیں بارڈر کے راست کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے اگر اسی طرح کیسیس کی تعداد بڑھتی گئی تو آگے چل کے کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں تفتان بارڈر پر ہو سکتا ہے کچھ سکتیاں اور بڑھ جائیں یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بارڈر کو فیلحال کچھ دنوں کے لیے پھر سے بند کرنا پڑے جس طرح کی تعداد ہے وہ ڈیسمبر کے حساف سے جنوری میں کئی گناہ بڑھ چکی ہیں اور اگر ہم اراک پر نظر ڈالیں تو اراک میں بھی جو کیسیس کی تعداد ہے وہ تہہی سے بڑھتی جا رہی ہے اور ڈیسمبر کی بنسبت جنوری میں بہت تہہی سے کئی گناہ بڑھ چکی ہے لیکن اگر ہم ایران پر نظر ڈالیں تو ایران کی پوزیشن اتنی خرام نہیں ہے وہاں پر جو کیسیس کی تعداد ہے وہ جس طرح ڈیسمبر میں تھی ویسے ہی جنوری میں بھی ہے تو یہ خبر جو ہے وہ تشویشناک بلکل جی ہو سکتی ہے اس وقت ہم چلتے ہیں تفتان بارڈر کی طرف کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ جو زائرین ہیں وہاں ان پر کیا کیا ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں سب سے بڑی جو مشکل جو زائرین کو پتا نہیں ہے وہاں پہ جا کے ان کو پیش آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت تفتان بارڈر کی جو ٹائم ہی ہیں وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے اور جو بارڈر پہلے پانچ بجے تک کھلا رہتا تھا اس وقت جو زائرین کے لیے ٹائمنگ رکھی گئی ہے وہ دو بجے تک یا پھر ٹورس ویزا جو رکھنے والے ہیں وہ دو بجے تک وہاں تک جا سکتے ہیں اگر وہ دو بجے کے بعد وہاں پر پہنچیں گے تو بارڈر کراس نہیں کرنے دیا جائے گا تو ان کے لیے بہتر ہے کہ اگر وہ یہی ٹائمنگ سیٹ کر رہے ہیں کہ وہ دو بجے کے بعد بارڈر پہ پہنچیں گے اور کراس کر جائیں گے تو وہ اب ایسا ممکن نہیں رہا بہت سے کاروان ایسے ہوتے تھے جو کہ جانے والے جو زائرین تھے وہ ان کی انشورنس کرواتے تھے ایران میں جا کر ان کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ان کو بیماری لگ جاتی ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کا جو علاج ہے وہ ایران میں فریق کیا جاتا تھا اب اس وقت کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ انشورنس کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور وہ جو فری سے وہ زائرین کو بھرنی پڑے گی وہ جیسے ہی بارڈر کے راست کریں گے تو ان کو وہاں پہ انشور کر دیا جائے گا جو زائرین یہاں سے گزرتے ہیں پی سی آر کروا کے پاکستان سے ایران میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو ٹیسٹ کروانا پڑتا تھا لیکن اب نیوز آ رہی ہیں کہ ایک دن کا وہاں پر کارنٹین ان کو کروائے جا رہا ہے ان کو رکھا جا رہا ہے ایک دن کے لیے اور پھر سے ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اگر کسی ظاہر میں ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیف آ رہا ہے تو ان کو زیادہ دن تک وہاں پر رکھا جا رہا ہے تو یہ خبر دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو یہاں سے تیار کر کے جائیں اور جو خرچہ آپ سے کاروان والے لیتے ہیں اس کے علاوہ تقریباً پندرہ ہزار کا خرچہ آپ کا آ جاتا ہے یہاں سے جو آپ پی سی آر کر رہا آتے ہیں پھر وہاں پہ جا کے جو پی سی آر کر رہا آتے ہیں پھر آگے عراق جانے کے لیے پی سی آر کر رہا آتے ہیں تو اس کے علاوہ جو انشورنس ہیں وہ ساری فیس رکھنا تقریباً ایکسٹرہ آپ کا پندرہ ہزار روپے اس میں خرچ آ جاتا ہے تو یہ خرچہ آپ کو الہیدہ سے ان ساری چیزوں کے لیے بھی رکھنا ہے اور دوستو اب آتے ہیں ایران اور عراق بارڈر کی طرف ایسی کوئی بھی نیوز اس وقت نہیں آئی جس میں یہ پتا چل سکے کہ پاکستانی کوئی ظاہر ایران سے عراق میں مہران بارڈر سے داخل ہو کے کراس کر کے گیا ہے ہاں یہاں سے جو اس وقت لوگ جا رہے ہیں ایران میں تو وہ جیسے پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے پھر کچھ خبریں آ جائیں کہ کوئی وہاں سے کراسنگ شروع ہو گئی ہے وہاں سے لوگ جا رہے ہیں تو جیسے ایسی کیسی نیوز آئے گی تو ہم آپ تک ضرور نیوز پہنچائیں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے دوستوں تک یہ خبریں پہنچتی رہے ہیں اور اسپیشلی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آگے بھی ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ رہ سکیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ